قریب آ چکا ہے کیسے آپ نے اندازہ لگا لیا گھو سے سنیے اے بچے بھا بھولو گھو سے سنیے ادھر دیکھیں تو نبی نے کیا فرمایا سنیے نبی نے ارشاد فرمایا یا عبازر اتانی ملکان وانہ بی بازے بتہائی مکہ نبی نے ارشاد فرمایا اے عبوزر ایک دن من مکہ میں موجود تھا میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے ایک فرشتے زمین پر اترے دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں ارنے لگے ہوا میں پرواز کرنے لگے جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے اہوبا اہوبا کیا یہی حضور ہے کیا یہی اللہ کے محبوب ہے تو نیچے والے فرشتے نے کہا جلدی اترے یہی اللہ کے محبوب ہے یہی اللہ کے رسول ہے جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں کہتا ہے جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں یہ کس نے کہا جلدی بولو نیچے والے فرشتے میں زور سے بولو اوپر والے فرشتے سے کہا جلدی اتروں جن کی ہمیں تلاش ہیں وہ دیکھو اللہ کے محبوب ہیں وہ نبیوں کے امام ہے نبی کرماتے ہیں اوپر والے فرشتے زمین پر آ گئے اور دولوں ایک ساتھ میرے سامنے کھڑے ہو گئے کچھ دیر تو کھڑے رہے کچھ دیر تو کھڑے رہے اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے کیا ہو گئے غائب ہو گئے جیسے غائب ہوئے تو کچھ دیر کے بعد پھر دیکھ رہا ہوں دولوں فرشتے اپنے ہاتھوں میں بہت بڑا ترازو لے کر آئے کیا لے کر آئے بہت بڑا ترازو تو سمجھ رہے ہیں بہت بڑا ترازو لے کر آئے دھیان سے سوڑیے نبی فرماتے ہیں دولوں فرشتے ترازو لے کر میرے قریب پہنچے ترازو کو آسمان میں لٹکا دیا ترازو کو آسمان میں لٹکا دیا ایک پگلائی دھر گیرا دوسرا پگلائی دھر گیرا دولوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا ترازو کے پلے میں رکھ دیا انشانت فرمایا سرکار آپ چکچا بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکر کر لائے بہت بڑے عبادت گزار کو پکر کر لائے ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے دس بڑے بڑے نمازی کو پکر کر لائے بڑے بڑے قطب اددان کو پکر کر لائے سب کو دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ بس نمازی پر بھی بھاری ہو گیا نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے سب بڑے بڑے نمازی کو پکر کر لائے بزرگ لوگوں کو پکر کر لائے سب کو دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ سب پر بھی بھاری ہو گیا مزے کی بات سنو نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے ایک ہزار نمازی کو لائے کتنے کو زور سے بلدو ایک ہزار نمازی کو آپ جیسے نمازی نہیں ہم جیسے نمازی نہیں ان کے جیسے نمازی نہیں بلکہ غوث آزم جیسے نمازی غریب نماز جیسے نمازی جتنے نمازی تھے سب اللہ کے بلی سب بزرگانے دین سب کو اتکر کر لائے ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ ہزار پہ بھی بھاری ہو گیا انمازی کی بات سنو نبی فرماتے ہیں جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا یہ واقعہ دیکھا یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے دس کے مقابلے میں بھاری ہو گئے سو کے مقابلے میں بھاری ہو گئے ہزار کے مقابلے میں بھاری ہو گئے تو دونوں فرشتوں ہاتھ پکر کے آپس میں کہنے لگے لگ وزن تہو بے امت ہی لڑک جہا ہو اے چھوڑو چھوڑو ان کا وزن کیوں کر رہے ہو ان کو کیوں تعلے ہو ان سے برابری کیوں کر رہے ہو ایک تو چھوڑو دس تو چھوڑو سو تو چھوڑو ایک ہزار تو چھوڑو اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے تک بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت علمائے اہلِ سنت نارے تکبیر نارے رسالت یہ بتاؤ بابو لوگ میری باس سمجھ میں آ رہی ہے کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے میں آپ سے بہت خوش ہوں لوگ بدنام کرتے ہیں کہ دیوگھر کے لوگ تقریر نہیں سنتے ہیں دیوگھر کے لوگوں کو بولو تقریر سنانے والا چاہیے بچوں کو بیٹھائیں جلی بیٹھاؤ گلدی بیٹھاؤ ایدھر دیکھئے اجازت ہے جلی بولو اے بابو لوگ بابو لوگ ایدھر دیکھئے میں نے جو آپ کو حدیث سنائی اگر سمجھ میں بات آ گئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحانہ ہاتھ نیچے کرو دونوں فرشتوں نے کیا کہا پھر سے بولو دونوں فرشتوں نے کہا ایک تو چھوڑو کیا کہا ایک تو چھوڑو دس کی بات کیوں کر رہو سو کی بات کیوں کر رہو ایک ہزار کی بات کیوں کر رہو رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو ساری امت کو ترازو میں رکھ دو تو رسول کا پلہ تو اب فیصلہ کیجئے کہ جب ساری امت رسول کے برابر نہیں ہے تو یہ گنی کوچوں میں چلنے والا بیمان اور بلے رسول کے برابر ہوگا جب یہ اپنے عدد کے برابر نہیں ہے اپنے دادا کے برابر نہیں ہے تو رسول کے برابر ہونا جو یہ کہے رسول ہم جیسے بشر تھے یا ہمارے برابر تو قسم خدا اس کا سیرہ جواب دیجئے کائن کھول کر سنو میرے آقا کے برابر ہونا محال ہے محال ہاں تم سور کے برابر ہو تم کتوں کے برابر ہو تم گدھوں کے برابر ہو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے پاہوہ کرے پاہوہ ہوش میں آئے ہوش میں خلاف بلنا ہے چوروں کے خلاف بولو خلاف بلنا ہے گنوں کے خلاف بولو خلاف بولنا آتنبادی کے خلاف بولو لیکن اگر نبی کے خلاف بولو گے تو ہم کبھی برداش نہیں کر سکتے ہاں لاتھی باس سے نہیں لریں گے ہم لریں گے تو حدیث و قرآن سے لریں گے اور تم کو صدھارنے کی پوشش کریں گے اگر اللہ نے قسمت میں جنتی ہونا لکھا ہے تو صدھار جاؤ گے ونہ ہزاروں مولانا فرقبانی تمہارے لیے بولو کوئی کام کے نہیں ہے ابھی تو آپ یہ ایک حدیث سنیں اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں لیکن لگتا ہے کہ تھک ہے اور تمہیں تھکے تو نہیں تھکے تو نہیں بابو نہیں میں آپ سے خوش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کر بیٹھ جائیں مولانا ربانی کی تقریر میں روزہ رکھنا مانا ہے ابھی رمضان کا مہینہ نہیں ہے اور بھرو رمضان میں تو روزہ رکھنا ہی ہے اجازت ہے تو میں دوسری حدیث سناوں بابو لوگ دھیان سے سنو سارا مجمع حاتف حدر بلو سبحان اللہ اور زور سے بلو سبحان اللہ اور زور سے بلو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو مشکان شریف جلد سانی بابو فضائل بابو فضائل سید مرسلین سفا نمبر پانسو تینا علی الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قام قال رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اینی انداللہ مکتوب خاتم النبیین فَانَّا آدَمَانَ مُنجَدْنُ فِي قِيْنَتِي وَسَا اُخْبِرُكُنْ فِي اَوَّلِ اَمْرِي وَجْعَبَتُ اِبْرَحِيمِ وَبَشَارَتُ عِيْسَى وَرْوِيَا أُمِّيًّا لَتِي رَاتِحِينَ وَقَاطْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورِ اَبْعَا عَلَحَا مِنُهُ قُسُرُّ اُرُشَّام زو سے بولت سبحان اللہ اجابت ہے یہ دو حدیث میں نے آپ کو سنائی اس حدیث کو بھی غلط ثابت کرے تو مو مانائی نہ گلتی ادھر دیکھئے ادھر ادھر بولنا کھٹے کی طرف بھوکنا آسان ہے لیکن حدیث بولنا پسینہ گلانا مولانا ربانی کی طرح یہ آسان نہیں ہے ادھر دیکھئے اگر میں جس رن میں حدیث بولتا ہوں اگر ان کا مولی بول لے تو بولو براز سم نہیں کر جائے گا بھارا پوڑا پیٹ کھانی ہو جائے گا لیکن ایسے نہیں بول سکتا ادھر دیکھئے مولا آپ کو دو حدیث سنائی دھوکہ نکھائیے سننی بن کر رہیے مگر ایک بات یاد رکھئے سنیت کو بدنام مک کیجئے بولو سننی بن کر رہیے سنیت کو بدنام مک کیجئے میں نے سنا ہے کہ محرم شریف کے مہینے میں آپ لوگ امام بارہ بنا کر کے وہاں پر سجدہ کرتے ہیں بولو اب آپ بتاؤ تم کیسے سنیت تم پر توبہ ہے توبہ تم کو بتا نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا حرام 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 تازی ایمان اور اگر خدا مان کر کے سجدہ کیا تو کافر اور جو سے دلو کافر تو سنیت کو بدنام مک کرو امام حسین سے محبت کرو محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو سجدہ کرو ان کا ایمان بارہ بنا کر کے تو اس کے سامنے پیشانی تکو یاد رکھو ایسا کرنا حرام ہے کفر ہے ہاں تکا کر دیو حرام ہے کفر ہے سنی بنو لیکن سنیت کو بدنام مک کرو غریب نواز کے مزار پر جاؤ بگرگوں کے مزار پر جاؤ تو چند ہاتھ پیچھے ہتھ کر فاتیہ پر ہو کہتنا چند ہاتھ پیچھے ہتھ کر فاتیہ پر ہو اور عدب سے پیچھے کیسکتے ہوئے چلے آؤ یہ ہے عدب کا طریقہ یہ نہیں کہ ناک رگرنا یہ نہیں ہے کہ پیشانی رگرنا یہ سب بے عدبی ہے کیا ہے زور سبھلو بے عدبی ہے بگرگوں کی بارگاہ میں جائیے تو عدب سے حاضری دیجئے عزت سے حاضری دیجئے امامِ آلی مقام سے محبت کیجئے تمام بگرگوں سے محبت کیجئے محبت ہی کرنا ہماری شان ہے ہمارا عقیدہ ہے لیکن اجاز رکھئے اُن کی بارگاہ میں جائیے تو سجدے کی حالت نہ دو سجدے کی حالت پردہ کرنا حرام 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 اور اگر خودہ کے برابر سمجھ کر کے سجدہ کیا تو وہ آدمی کافر ہو گیا اس کا نکاح ختم اس کی بیعت ختم اس کو قید تارکہ کرے پھر سے کلمہ پرے تک جا کر مسلمان کرے گا بس سنگے آ رہی ہے تو یہ ابھی بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے میں نے آپ کو دوسری حدیث سنائی مطلب سنئے بابی لوگ یہ نظر کہ ہمارے علماء چاہے آپ ہو چاہے میں رہو یا کوئی رہے اگر شریعت کے خلاف جائے گا تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا چاہے میں رہو چاہے مولانا اسرافیر ہو چاہے ہمارے برو جانیہ ہرنے بازار جہاں پر مدرسہ ہے دیو گھر آپ کو معلوم ہے دیو گھر کونسی جگہ ہے اور اگر ہو ہرنے میں آپ کا ہرنہ میں آپ کا مدرسہ ہے جنگل کو منگل بنا دیا ہے امر دیکھئے یہ مجھ سے کم سے کم سترہ دھرہ ستارہ دھرہ چھوٹے ہیں لاب رکھئے جن مر فارغ ہو چکا تھا تب یہ غریب نواز میں پہلے گئے یہ میرے عزیز ہے یہ میرے چہیدے ہیں جب انہوں نے مدرسہ قائم کیا میں نے دیکھا تو میرا سیلہ ہاؤسنہ بڑھ گیا بمبئی میں مدرسہ کا کھولنا کمال نہیں ہے ادھر دیکھو دیل میں مدرسہ کھولنا کمال نہیں ہے لیکن یہاں مدرسہ کھولنا سب سے ذرا کمال ہے تو آپ کو کاندھا سے کاندھا ملا کر ان کو پہچانیے اور ان کے مدرسے کو پہچانیے آگے پڑھائیے تاکہ دین کا قیلہ مضبوط ہو یہ بات شریعت میں نے کہہ دیا ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مولانا عشرف رضا صاحب کو خود ترقی دے اور مدرسے کو دین دولا راچہ دولی ترقی مدرسے کا کیا نا بچ مدینہ پر علوم نام بھی کتنا پیارا ہے قسم خدا علم کا مدینہ اور صرف علم ہی کا مدینہ نہیں ہے جو بچہ بہا پڑھے گا سب کو بولو علم کا مدینہ تو ہی ہی عشق کا ہی مدینہ ہے انہوں سے بولو وہاں پہلے مالا اللہ رسول سے بولو مضبوط رشتہ بنائے گا آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب کامیابی لے اور آپ کو آگے بہانا ہے مولانا عشرف کو اور اس مدرسے کو خوب آگے لے جانا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے یہ بات شریعت میں نے کہہ دیا اب میں آپ کو دوسری حدیث کا مطلب بیان کروں اضافت ہے لیکن مطلب ایسے نہیں بیان کروں گا دھیان سے سنوئے ادھر دیکھئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے رب لو کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے جو حدیث مہینے آپ کو سنائیں ادھر دیکھئے اس حدیث کو غلط ثابت کرو دس لاکھ روپے دنگا کتنا رب لو کہیا دس لاکھ روپے قسم خدا لیکن وہ ایک روپے نہیں پاسکتا کیونکہ غلط نہیں ہے میں جو حدیث سنا چکا مطلب سنوئے ادھر دیکھئے حضرت عرباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کیا فرمایا سوئے نبی نے ارشاد فرمایا نبی نے ارشاد فرمایا بے شک میں اللہ کے مزدیک بے شک میں اللہ کے مزدیک اس وقت بھی نبی تھا اور صرف نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام پانی اور نٹی کے درمیان تھے آب و گل کی منزلیں پہ کر رہے تھے ابھی پانی الگ مٹی الگ مٹی بودھی نہیں گئی پانی ڈالا نہیں گیا دونوں جھدہ جھدہ نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں پہ کر رہے تھے آگے سنیے نبی فرماتے ہیں میں انقریب تم کو غیب کی خبر دوں گا انقریب میں تم کو غیب کی خبر دوں گا نبی فرماتے ہیں اے میرے غلاموں میں ابراہیم کی دعا ہوں عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں اپنے ماں کا وہ خوبصورت منظر ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا میری امی نے کیا دیکھا جس وقت میں پیدا ہوا میری امی نے یہ دیکھا ان کے بدل سے ایک نور نکلا جس نور میں مکہ سے لے کر بیتر مقبض تک ہر چیز کو روشن کر دیا نارت تکبیر نارت تکبیر نارت رسالت عظمتہ مصطفیٰ کمپرر نارت ماشاء اللہ ہمارا جوان سلامت رہ کیا ایک ہی جوان جذبات ایک ہی جوان نبی کا قرآن ہے اور بھی تو جوان ہے ادھر دیکھئے نبی کا نام سننے سے جوش پیدا ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے میں نے جو ابھی آپ کو حدیث سنائی یہ مشکہ شریف پیچ نمبر پانس سو تیرہ پیچ نمبر پانس سو نبی نے کیا کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے بیچو بیچ ہو نبی فرماتے ہیں کہ میں انقریب تم کو غائب کی خبر دوں گا نبی فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں عیسیٰ کی بشارت اور میں اپنے ماں کا خوبصورت منظر ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے بقی دیکھا تھا میری ماں نے کیا دیکھا جب میں پیدا ہوا ایک نور نکلا ان کے ددن سے ایک نور نکلا جس نور نے مکہ سے لے کر بیت المقدس تا ہر چیز کو نوشن کر دیا ماشاءاللہ بیٹھیں بیٹھیں جلدی بیٹھیں جلدی بیٹھیں اللہ یہ بے گئی ہے حضرت اللہ مولانا جلدی بیٹھیں جلدی بیٹھو بابو اے پتا سون پس کے سامنے سے اے سون پس کے سامنے سے اے حضرت اللہ مولانا نومان اختر صاحب فائق الجمال یہ شہدہ جمال مللہ ادھر دیکھئے جس عالم کو بلائیے اس کی قدر کیجئے ادھر دیکھئے جمعان مہمان کی قدر کرنا سنت رسول ہے جمعان مہمانوں کی قدر کرنا سنت رسول ہے تو علماء کی قدر کرنا تو بدر جائے اولا سنت رسول ہے ادھر دیکھئے یقینی بات ہے علماء نبی کے نائب ہے آپ ان کی قدر کروگے یاد رکھوگے سواب پاؤگے مرتبہ پاؤگے حضرت اللہ مولانا نومان اختر صاحب فائق الجمالی تشریفہ چکے میرے بات انہی کا مولانی خطاب آپ کو سنگا تھوڑی دیر اور بیٹھئے میری تقریر میں میری تقریر یعنی آپ کو رات بھر بیٹھنا ہے ادھر دیکھئے لیکن میں اپنی تقریر میں تھوڑی دیر اور وقت چاہتا ہوں اجازت ہے جنہی بلے اجازت ہے تو بابو لوگ سارا مجمعہ اگر سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحانہ اللہ ادھر دیکھئے دو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے ابھی آپ نے حدیث سنی نبی فرماتے ہیں کہ جس وقت میں پیدا ہوا میری والدہ قریبہ نے دیکھا کہ میرے بدن سے ایک نور نکلا کیا نکلا نور نکلا جس نور نے مکہ سے لے کر بھائی تلو قدس تا ہر چیز کو روشن کر دیا یہ ہے میرے نبی کی شان کیا سمجھے گا بھائی بار ان سے کہیے توبہ کرو توبہ خلاف بولنا ہے چھوڑا کے خلاف بولو تم کلمہ پھر کر اپنے نبی کے خلاف بولوگے تو دنیا کیا کہے گی ربو دنیا کیا کہے گی کہ یہ باہی پوپی والا اپنے نبی کے خلاف بولنا ہے وہ پاگر پاگر ان سے کہیے ہوشنے آئے توبہ کرے سننی بن کر رہے ابھی میں نے آپ کو دو حدیث سنائے اب اگلی گفتگو ادھر دیکھئے اگلی گفتگو دوسرے نمبر پر جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ گفتگو سنیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ماباپ مومن نہیں تھے مسلمان نہیں تھے کلمہ نہیں پہتے یہ کون لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ ادھر دیکھئے ان کا میں جواب دیتا ہوں پہلے ایک بات بتائیے ادھر دیکھئے پہلے ایک بات بتائیے کہ دیش کا قانون زندوں کے لئے ہے کہ مردوں کے لئے دیش کا قانون زندوں کے لئے ہے کہ مردوں کے لئے ہاتھ اٹھا کر بڑھو سب لوگ ہاتھ اٹھا کر بڑھو دیش کا قانون زندوں کے لئے کہ مردوں کے لئے ہاتھ ریشے کرو یہ بتاؤ کیا چھو لوگ مر گئے ان کو بھی جیشتی دینی ہے نہیں کیا ان کو بھی آدھار بنوانا نہیں کیا ان کو بھی قبر میں ویکسل لینی پڑے گی نہیں قبرستان میں جا کر یہ کہے کوئی کہ موڈی جی نے بڑی سختی کر دیا ارمان نشٹر موڈی جی نے پڑی سختی کر دیا تم نے تو کبھی آدھار بنوانا کرے گا جانا قبرستان سے بھی کل دی جاؤں کیا سائے نہیں ارمان ایسا ہے ایدھر دیکھ یہ دیش کا قانون زندوں کے لئے ہے مردوں کے لئے نہیں ہے اچھا یہ بتائیے نماز روز حج زکاہ یہ زندوں پر فرض ہے کہ مردوں پر ہاتھ بھا زندہ پر جانا آپ سمجھ گئے تو اب سمجھئے ان بیمانوں سے کہیے جو بیمان لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ماباپ مسلمان نہیں تھے کلمہ نہیں پڑھے تھے ان سے پوچھئے کہ نبی کے ماباپ دنیا سے کب گئے اعلان نبوت سے پہلے گئے کہ اعلان نبوت کے بعد گئے ان سے پوچھئے جانا آپ نہیں دے سکتے ادھر دیکھئے آپ کو پتا نہیں ہوگا نبی کے ماباک دنیا سے کب گئی دھر دیکھئے جب میرے نبی ماں کے پیٹ میں تھے شکم مبارک میں تھے تب ان کے اب باک دنیا سے چل بسے ابھی میرے نبی نے اپنے باپ کا چہدہ نہیں دیکھا میرے نبی نے اپنے باپ کا چہدہ تک نہیں دیکھا ماں کے شکم مبارک میں تھے اسی وقت ان کے اب باک ہو جو اوٹ پچیس سال کی اوٹ نے دنیا سے چل بسے اور جب میرے نبی پانچھے برس کے ہوئے تو ان کی امی بھی دنیا سے چل بسی اور میرے نبی نے اعلان نبوت کیا چانیس سال کی عمر میں میرے نبی نے اعلان نبوت کیا چانیس سال کی عمر میں تو ان پاگلوں سے پوچھئے کہ نبی کے مابات میرے جب اعلان نبوت کا زمانہ ہی نہیں پایا تو ان پر کرنا پرنا فرض کیسے ہوا اب ایک پاگل کی اولاد نماز اس وقت فرض ہے جب وقت ہو نماز اس وقت فرض ہے جب وقت ہو اگر ابھی آپ پھجر کی نماز پرنا جاؤ گے ہوگی نہیں ہوگی کیونکہ نماز پہنے کے لیے وقت ضروری ہے ایسے ہی کسی نبی کا کلمہ پہنے کے لیے ان کا اعلان یا نبوت کا زمانہ پانا ضروری ہے اگر نبوت کا زمانہ نہیں پایا اعلان نہیں شبا تو ان پر کلمہ پہنا فرض نہیں ہوا اب سنئے کہ نبی کے ماباب کیا تھے اس وقت کیا تھے نبی کے ماباب مباہد تھے اللہ پر ایمان لگتے تھے اللہ کو ایک مانتے تھے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے کبھی شرک نہیں کیا کبھی بودھ پرستی نہیں کی لاکھ کوئی ایسی حدیث جس سے تم ثابت کرو کہ نبی کے ماباب نے بودھ پرستی کی ہو میں تقریر کرنا بر کر دوں گا اور مجھے زندہ پر فن کر دو لیکن تمہاری ایمان ایک دودھ نہیں پرائی ہے کہ کسی حدیث سے ثابت کر سکتے ہو کہ نبی کے ماباب نے بودھ پرستی کی ہو شرک کیا ہو بلکہ ہر حدیث سے یہی ثابت ہے کہ نبی کے ماباب مباہد تھے اللہ پر ایمان مکتے تھے اللہ کو ایک مان دے تھے اللہ بولو اللہ کی وحثانیت کے قائد تھے کبھی شرک نہیں کیا کبھی بودھ پرستی نہیں کی اور اس وقت جنتی ہونے کے لیے اتناہی تحت تھا وہ سے بولو اس وقت جنتی ہونے کے لیے اتناہی تحت تھا سالہ رسالہ مصلاح کے علاہ حضر مصلاح کے علاہ حضر اللہ بارے تقبیر اللہ بارے رسالہ اب سنیے مذہب کی بات ادھر دیکھیں میرے نبی کے ماباب نے نبوت کا زمانہ ہاتھ اٹھا کر گئے اور وہ تو گئے نبوت کا زمانہ نہیں پایا کیوں اس لیے کہ نبی نے اعلان کیا کب جلدی گئے چالیس سال کی عملے اور ان کے ماباب کب گئے دنیا سے جلدی گئے نبی کے ماباب دنیا سے کب گئے ابھی آپ کو سنا بتا دیا جب میرے نبی ماں کے دیت میں تھے تو ان کے ابباد دنیا سے چلے گئے اور جب میرے نبی پانچ چھے برس کے ہوئے تو ان کی امی جان واندہ کریمہ ادھر دیکھئے دنیا سے چلدہ سی میرے نبی کے ماباب اس وقت کیا تھے موہد تھے کیا تھے موہد موہد کا مطلب سبح اللہ پر ایمان دکھتے تھے اور اللہ پر ایمان دکھنا ہی اس وقت جنتی ہونے کے لیے کافی ہے اب آگے والی بات سنیے جب نبی نے اعلان مدوت کر لیا تب کیا ہوا جب نبی نے اعلان مدوت کر لیا تب کیا ہوا مزے کی بات سنیے مزے کی بات سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر اور سبحان اللہ ایک بھی ہاتھ نیچے اور سارا مجمع بہت پیاری حدیث سنانے جا رہا ہاتھ اٹھا کر اور سبحان اللہ اور سبحان اللہ اور سبحان اللہ ماشاء اللہ غورت سے سنو منہ المقیہ پھر شرح الحمزیہ بری موقع کتاب پیچ نمبر سو پر یہ حدیث موجود ہے انا عائشہ صدیقہ ربی اللہ تعالی انہا قالت انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالا ربہو ایوہی اے بھائی فا احیاء ہوا فا آمنا بهی سمع اماتہم اللہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میرے نبی نے اعلانِ نبوت فرمایا جب میرے نبی نے اعلانِ نبوت فرمایا تو اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے اللہ سے اوروں کے دعا کیا یا اللہ میرے ماں باپ نے میرا زمانہ نہیں پایا میرے اعلان کو نہیں سنا لیکن تجھ سے محبت کرتے تھے تجھ کو ایک مانتے تھے تجھ پر ایمان لگتے تھے وہ موحب تھے یا اللہ میری تمنہ ہے کہ میرے ماں باپ پہلے موحب تھے اما کلمہ پرہا کر ان کو مومن بھی بنا دوں تو نبی نے جیسے یہ دعا کیا نبی کی دعا کو بھول ہوئی نبی کے ماں باپ کو اللہ نے زندہ فرمایا نبی نے دونوں کو کلمہ پرہا نبی نے دونوں کو کلمہ پرہا پھر دونوں قبر میں تشریف نبی نے دونوں کو بھول ہوئی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پتہ 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 پھول پھول پتہ پتہ پھول پھول مصطفیر 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 ماشاءاللہ میں بابو سے بہت خوش ہوں نعرہ لگانے سے تین فائدہ ہوتا ہے کیا فائدہ نعرہ لگانے سے کیا فائدہ ایک فائدہ یہ کہ آپ کو سباں ملتا دوسرا فائدہ تقریر سننے میں ٹیسٹ ملتا اور سب سے بڑا فائدہ بھولنے والے کو ریشٹ ملتا ہے لیکن آپ لوگ سمجھتے کہ تاٹا بھرلا کی مشین جیسے چوبیسو بھنٹا کھا کر پھٹا ویسے ہی مولانا ربانی صاحب بھی بس بینا سانس لیے بولتے رہے مولانا دمان اکتر صاحب بھی بولتے رہے بیچ بیچ پہ کم سے کر نعرہ لگاؤ تاکہ لوگوں کا حاصلہ بھی بڑھے اور جو مچھر بھدن پر بیٹھا ہوں آج کل ہمارے ملک میں دنگو مچھر بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہر پارٹی دارا اپنا اپنا دھوان چھوڑ رہا ہے لیکن مچھر مرنے کا نام ہر پارٹی دارا اپنا اپنا دھوان چھوڑ رہا ہے لیکن مچھر مرنے کا نام ہاں تو مچھر سے ہوشیار یہ سوئیں گے کہ مچھر کہیں گے تاک اجازت ہے جب بولے اجازت ہے تو ایدھر دیکھو نبی کے مابات اعلان مبوت سے پہلے کیا پیز ہو سکتے ہیں موحید کیا تھے موحید اور اعلان مبوت کے بعد نبی نے اپنے مابات کو زندہ فرمایا بولو نبی نے اپنے مابات کو اللہ سے دعا کیا اللہ نے زندہ فرمایا نبی نے اپنے مابات کو کلمہ پڑھایا تو پہلے موحید تھے اب مومن بھی بن گئے پہلے بھی جنتی اب بھی جنتی ہے اور ایسے جنتی کہ جو ان دولوں کے جنتی بانے وہ بھی جنتی ہے اور اس سے بڑا پگلا کوئی نہیں جو ان دولوں کے خلاق بولے اس سے کہیے توبہ کرو توبہ ہوش میں آؤ ہوش میں اجازت دیجئے تو نبی کے مابات کی شامل ایک اور پیاری حدیث سنانا چاہتا ہے اجازت ہے اگر اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر مجھے سنانا اللہ ٹائم بھی بتائیے گا اگر وہ کیا تھا پانے تین ہو گئے مجھے بھی گاری پکرنی ہے اور حضرت کو بھی گاری پکرنی ہے آپ کا بھی خوال لگنا ہے اپنا بھی خوال لگنا ہے دو حدیث سناؤں گا بس اجازت ہے اس کے بعد حضرت کی تکلیر ہوگی دلبر صاحب بھی بلکل مونٹ بنا کر بیٹھے ہیں کہ جب تک ہم تھجر کی ازان نہیں سن لیں گے اس وقت تک آج ہم پڑھتے رہیں گے یہ دلبر صاحب آج آپ کو پکر کے ان کو رکھنا ہے اجازت ہے جنبی بلی اجازت ہے ماشاءاللہ ہمارا بہت مست شاعر ہے پورے مجمع پہ جگہ کے رکھتا ہے بہرہار میری طرف دیکھئے باپو لوگ اگر آپ کو ایک اور پیاری حدیث میرے آقا کے ماباپ کی شان میں والدین کریمین کی شان میں خاندان اور نصب کی شان میں آپ سن لیجئے سارا مجمع پہ ٹھٹا کر بولو سبحان اللہ اور دور سے بولو سبحان اللہ اور دور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو درے منصور جند نمبر تین پیچ نمبر چار سو چوبیس یہ درے منصور علامہ جلال الدین سیوتی کی مشہور کتاب جند نمبر تین پیچ نمبر چار سو چوبیس انعبداللہ ابن ادنس ربی اللہ تعالیٰ انہو قائم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا لم یزلی اللہ تعالی یا قرآنی من الاسراب طیب تطاہیرہ مصفر محزبہ تنشائب و شعبتان اللہ کنکے فی غیرہنا وفی روایت اخران انتقلو من اسراب تطاہیرین علیہ الہم تطاہیرات زو سنو بسمحان اللہ اجازت ہے زبردستی نہیں تین بجے دیکھتے رہیے تقریر خطاب اس کے بعد دل بر باب اللہ اس کے بعد حضرت کا خطاب پھر صلاة و صلاة اجازت ہے بابی لوگ میں نے تو ابھی آپ کو حضیث سنائی درنے منصور جلد نمبر تین پیچ نمبر کے پناہ جاتے ہیں دلو چھار سو چھو بیس ادھر دیکھئے چھار سو چھو بیس سے ہوشیار ہو جائے ادھر دیکھئے چھار سو چھو بیس پیچ نمبر ہے اس سے ہوشیار رہنا ہے نبی نے کیا فرمایا سنیے نبی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک کہا تک سو سبرو آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک اور آمنا کے پیٹ مبارک تک جن پشتوں سے جن رحموں میں میں منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں پہنچا سب کے سب پاک تھے سب کے سب طیب و طاہر تھے سب کے سب مصفہ محضت تھے کوئی بھوٹ پرست نہیں تھے کوئی مشرک نہیں تھے آدم سے لے کر عبداللہ تک آمنا کے پیٹ مبارک تک شکن مبارک تک جتنے لوگوں کی ریر کی حدی سے میں اس دنیا میں پہنچا جتنی رحموں سے منتقل ہو کر اس دنیا میں پہنچا سب پاکو ساتھ تھے سب طیب و طاہر تھے سب مصفہ محضت تھے سب موحی تھے اللہ پر ایمان دکتے تھے یہ حدیث کہہ رہی ہے ہاتھ بھاگر بلو یہ حدیث کہہ رہی ہے اب فیصلہ آپ کرو کہ حدیث کو مانو گے کہ حدیث کو مانو گے جھگرنا نہیں ہے جو حدیث میں نے پیش کی جو حدیث میں نے پیش کی اس سے پتا چلا کہ صرف میرے نبی کے ماباپ بلو صرف میرے نبی کے ماباپ جنتی نہیں بلکہ ان کے بھی ماباپ جنتی ان کے بھی ماباپ جنتی ماباپ کے ماباپ بھی جنتی آدم سے لے کر آپ پلٹ جائیے عبداللہ تک اور آمنہ کے شکل مبارک تک سب کے سب چھنمتی ہیں مباہد ہیں اللہ پر ایمان دکھنے والے ہیں یہ حدیث کہہ رہی ہے ان سے کہہ یہ تم جو بول رہے ہو یہ تمہاری بلائن کی گفتگو ہے توبہ کرے توبہ ہوش میں آؤ ہوش میں اپنے ماباپ کی بھی قدر کرو اور نبی کے بھی ماباپ کی قدر کرو اسی میں بھلائی ہے اسی میں بھلو اسی میں ہماری حفاظت ہے اور ایمان کی بطا ہے اب چلیے تیسرے یا چوتھے نمبر پر جو میں نے وعدہ کیا آخری بات چونکہ ٹائم نہیں ہے حدیث سنانے تو گھنٹوں لگ جائے گا بس آخری بات میں بیان کر دوں اجازت ہے وہ سے بڑے اجازت ہے ویسے کچھ باقے چھوٹ گئے اس لیے چھوٹ گئی کہ اب ٹائم نہیں ہے اگر میں بیان کروں گا تو حضرت کا ٹائم چلا جائے گا اور حضرت کی بھی ٹائم چھوٹے گئی میرے بھی ٹائم چھوٹے گئی اس لیے کچھ باتیں رہ گئی اس کو بعد میں آنگا تو بیان کروں گا بس آخری بات سن لیجئے کیا میرے نبی قبر میں زندہ ہے کیا اللہ کے ولی قبر میں زندہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مر کر نکٹی میں مل گئے بولے مازاللہ بولے زور سے بولے مازاللہ ادھر دیکھئے حضرت آج کے بعد سے کوئی کہے کہ مٹی میں مل گئے تو سیدھا جواب دیجئے تمہاری امام مر کر مٹی میں مل گئے تمہارا بام مر کر مٹی میں مل گیا تمہارا مولگی مولانا مر کر مٹی میں مل گیا لیکن اللہ کے نبی اپنے مزاروں میں زندہ ہے اور اللہ کے ولی بھی اپنے مزاروں میں زندہ ہے اچھا ایک بات بتائیے حدیث تو آپ کو سناؤں گا لیکن پانچ ملٹ میں ایک بات جلدی جلدی بتا دیجئے یہ بتائیے ہم لوگ آگ سے بنے ہیں کہ مٹی سے مٹی سے مٹی سے مٹی سے دوسرے دلو مٹی سے مٹی سے آپ لوگ مجھے بہرہ من سمجھئے گا بہرہ نہیں ہوں لیکن کرسی پر بہتا ہوں تو بہرہ بننا پڑتا ہے تاکہ لوگ بولیں ارزے سے بہت اذابت ہے تو میری طرف دیکھئے یہ بتائیے کہ ہم لوگ کس چیز سے بنے ہیں اچھا مٹی سے بنے تو یہ بتاؤں مٹی مٹی سب کی برابر ہے کہ مٹی مٹی میں پڑتا ہے مٹی مٹی میں پڑتا ہے مٹی مٹی میں پڑتا ہے جب میں پڑتا ہے مٹی میں پڑتا ہے اے اس چھوکنے کو اس کو جگا یہ جگا یہ دیکھیں یہ سبتہ سوسران کا نورہ کا تھاکہ سوڑا اس کو پڑتا ہے یہ بہتا ہے یہی تقریر میں ایسے چھوکنے پڑتا ہے جیسے لگتا سوسران والے نے اس کو بھگا دیا جاکر بیٹھئے ہوش میں بیٹھئے ماشا اللہ اگر مٹی مٹی برابر ہوتی تو جیسے سیب کا باغ کشمیر میں ہے ایسے بھولو دیو بھر میں بھی آپ لوگ اپنے بھولو کھیتوں میں سیب کا باغ لگائے ہوتے کاجو بادان لگا دیتے بھولو انگور لگا دیتے سوچتے بہی اچھی ہم دری ہے چلے یہاں بھی سیب کی پیدا پیداوار کی جائے یہاں بھی انگور لگائے جائے یہاں بھی دھوساول جیسا لنبا لنبا کیلہ اور الہاباد جیسا لال لال سیب کی طرح امرود پیدا کیا جائے لیکن آپ ادھر سے کیے ایسا کیوں نہیں کرتے کیونکہ مٹی مٹی برابر نہیں ہے الہاباد کی مٹی الگ ہے کشمیر کی مٹی الگ ہے ناسک کی مٹی الگ ہے بھوساول کی مٹی الگ ہے اور ہمارے جھار گھنڈ کی مٹی الگ ہے دیو گھر جسیدی کی مٹی الگ ہے تو ہر مٹی میں ہر چیز بہو نئی ہوتی بلکہ مٹی مٹی میں فرق ہے جب آپ سمجھ گئے تو اب سمجھ یہ مٹی سے ہم بھی بنے ہے مٹی سے آپ بھی بنے ہے مٹی سے غریب نباز بھی بنے ہے مٹی سے غوشی آزم بھی بنے ہے سب لوگ مٹی سے بنے ہے مگر مٹی مٹی میں بڑھتا ہے اچھا ایک بات اور سنیے ایٹ کس چیز سے بندی ہے جنڈی بھرو مٹی سے جو سب لو اے بابو اے کے بات کریں صحیح سب لوگ صحیح سب لوگو یہ بتاؤ ایٹ کس چیز سے بندی ہے جنڈی بھرو دس منت میں پکریر ختم حدیث سناوں گا لیکن دو منت سنیے ایٹ کس چیز سے بندی ہے جنڈی بھرو مٹی سے اچھا یہ بتائیے ایٹ کچھی بھی ہوتی ہے پکھی بھی ہوتی ہے اچھا یہ